بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم سلام علیکم فرنڈز امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آپ سب تھی دعاوں سے میں بھی حریت سے ہوں تو آج میں حاضر ہوئی ہوں یہ بہت ہی مزیدار جٹ پٹ یہ حلوے تھی ریسپی جو ساتھ جو بہت ہی مزیدار ہے موسم بھی سرگیوں سے ہے اور حلوہ ہو تو اور ہی مزا جاتا ہے اس سے لیے میں بنہا رہی ہوں آج جڑتا حلوہ تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے ہی اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل تو دارلیں سبسٹرائب ویڈیوز اور لائز اور ایک پیارہ ستمنٹ دار دیں اچھا جی حلوہ ہم بنانا شروع کر رہے تو اس سے لیے سارے انڈریڈینٹ جو ہیں وہ میں نے آپ ساتین پیشو دار دیئے ہیں ساتھ ساتھ بتاتی بھی جاؤں دی جو جو چیزیں اس میں میں نے ایڈ دارنی ہے ساتھ ساتھ میں آپ سو دائد دارتی جاؤں دی سب سے پہلے میں نے آئل لیا ہے سبز لائز کی دو شامل دار رہی ہوں اچھا آپ تو در علاچی تیسٹ تھوڑا زیادہ چاہیے تو آپ انڈ پہ علاچی تیسٹ پاورڈر بھی شامل دار سکتے ہیں اس سے علاچی تیسٹ بہت زیادہ مزیدہ رہا تھا ہے پہلے شامل دارنے سے یہ ہوتا ہے جو آپ آئل میں شامل دارتے ہیں وہ بہت مزید کی ہو جاتی ہے پھر ہم نے اس پہ چینی ایڈ کیا اور چینی ایڈ درنے سے پہلے ہم نے چینی بہت اچھی طرح سے ہلا ہلا دے ایسا ایسا سلو آن پیس سارا آپ نے پروسیس سرنا ہے کہ چینی جھلے نہیں لیکن ہم نے اسے درنا ہے براؤن اس طرح سے ہم نے اسا پیس سبنا لینا ہے شیرہ ہم نے اس طرح سے چیار درنا ہے اور اب ہم نے اس میں درنی ہے میں نے درے درنے سے پہلے سٹیم میں رہا تھا اس سے یہ ہوتا ہے یہ بہت اچھے سے سافٹ ہوتا ہے اور اس کے پانی ہے وہ بھی اب تھوڑا بھوتھو سوڑی جیسا تھوڑا بھوتھو رہتے ہیں وہ بھی اب سوڑ جائزا آنچ آپ نے سلو رہتا ہے جب آپ نے درجل شامل کر دیئے اس سے پاہل آپ نے آنچ تو تیز سار دینا ہے میڈیم آنچ پہ آپ نے اس سا پانی اچھی طرح سے خوش سار لینا ہے اور جب پانی خوش سار جائزا تو ہلوہ آپ نے اس لطنے آ جائزا اس میں آپ اپنی مرضی سے نٹس سرنا چاہتے ہیں شامل در ہوں گے تو اچھ ہوتے ہیں جو آپ پہلے شامل درنا ہوتے ہیں تو اس طرح میں سٹیپ دے لہٰذا شامل درتے جاؤں گی جو ہارڈ ہوتے ہیں تو میں پہلے شامل درتے جاؤں گی وہ تھوڑے سے سوفٹ ہونا شروع ہو جائے یہ ہو گیا اب ہم نے یہ درنا ہے کہ اس سو آپ نے تچباً دس منٹر تک اچھے سے بھوننا ہے زائدوں کو آپ نے بھوننا ہے حلوے کی نشانی یہ ہوتی ہے جب آپ کا حلوہ آپ فیل ہو رہا ہے یہ وہ بھی باری ہے مطلب ہلانے میں آپ فیل ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا باری ہے تو اس کا حلوہ بھی تیار نہیں ہوا ہے جب آپ کو اس سوفٹ سوفٹ ہوتا فیل ہونا شروع ہو جائے آپ اس سو بہتسانی ہلا سکتے ہیں تو اس کا حلوہ تیار ہے آپ اس میں نٹس شامل دریں اور اس سر در سکتے ہیں ابھی ہمارے حلوے میں تھوڑا سا فرط تھا تو اس میں میں نے مزید نٹس شامل دار دیئے مومفلی اور بادام میں نے اس میں سار سے ڈال دیئے مومفلی میں نے شامل دار دیئے آنچ اب میں نے اسی تطریباً میڈیم ٹو سلو دار دیئے کیونکہ یہ تھوڑا خلقی آنچ پر پاسدے ساہل جو ہے وہ باہر آ جائے اس طرح سے یہ خلقی آنچ پر ہو رہا ہے ہمارا حلوہ تیار بہت ہی مزیدار سا لگ رہا ہے اس سلر ٹیسٹ بہت ہی یمی تھا آئی ہوپ آپ تو میری ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی بہت ہی آسان ہے جٹ پٹ سے بن جاتی ہے اور بہت ہی مزیدار سا الوہ تیار ہوتا ہے سب سے این میں میں اس میں میوہ شامل داروں میوہ سے پہلے شامل دار دیں تو وہ تھوڑا سا پھول جاتے اور مجھے پھولا ہوا میوہ بلدول بھی پسند نہیں ہے تو اس لئے میں اسے بلدول لینڈ پہ شامل دار ہوں سوڑا سا باسی سونا فرائزرنے کے بعد میں اتار لوں بہت اچھے سے ہمارا ہلوہ جو ہے ہوتی ہے تیار اب ہمیں سوزر ٹی ڈی شاؤٹ اور اسی فائنل لطب بتاتے ہیں ماشاءاللہ ہمارا ہلوہ بہت ہی مزیدار تھا اس سلرٹ اتنا مزید ہے اور بہت ہی یمی سا ہلوہ ہمارا تیار ہوا ہے امید ہے آپ کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئیے اور یہ ریسیپی پسند آئیے تو ویڈیوز اور لائی چینلز اور سبسکرائب دریں اور اپنی دعاوں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ پھر تیسی نیزیں